ہیلو گائز ویلکم کیا آپ کو پتہ ہے سپیس میں سب سے پہلے کون سی شیٹل لانچ کی گئی اور کس ملک نے بھیجی کیا آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں اور اس کا کیا مقصد تھا آپ نہیں جانتے تو پریشان مت ہوئیے ہمینہ آپ کے خدمت کے لیے ہم ہم سپوٹ نیک ون جی ہاں جی سپوٹ نیک ون یہ ہے وہ سپیس شیٹل آئیٹ جو سب سے پہلے سپیس میں لانچ کی گئی اس کو لانچ کیا گیا چار اکدوبر انیس سو ستاون کو کاغستان کے سپیس سٹیشن سے آئین جی اب ہم آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیمو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے اس سیٹلائٹ کو سپیس میں لانچ کیا گیا دیکھے جی دیکھیں ان کی سٹیشن zastرم و سپیسو طرح سے آئین جی کہ بھی مسئلت کے سپیس م использ کا ایک چھوٹ نینے ہے اگر آپ سے بتا ہے کہ اس سٹیلائٹ کا کس منцев نے لانچ کیا گیا تھا سویت یونین نے جی ہاں جی سویت یونین نے اور کاغستان کاغستان اس وقت سویت یونین کا حیثہ تھا سویت یونین کو عرف عام میں یو ایس ایس آر کہا جاتا تھا اور یہ اس وقت کا سب سے بڑا ملک تھا جی ہاں جی بالکل سب سے بڑا ملک تھا اس میں ایسا تھا کہ اگر ایک طرف سورج گروب ہو رہا تھا تو اس کے دوسرے طرف سے سورج طلوع ہو رہا ہوتا تھا یہ واقعیتاً اتنا بڑا ملک تھا اوکے جی اب واپس آ جاتے ہیں اپنے سپوٹنک سیٹلائٹ کی طرف اس سیٹلائٹ کو سپیس میں جانے کے بعد زمین کے اوربٹ کا مکمل چکر لگانے میں لگ بھگ چھانویں منٹ لگتے تھے اور اس کی سپیٹ آٹھ کلومیٹر پر سیکنڈ تقریباً اٹھارہ سو میل پر آور تھی یہ سیٹلائٹ دیس ہزار سے لے کر چالیس ہزار میگا ہنٹس پر کی فریکوینسی کو یوز کرتے ہوئے ریڈیو سگنل بھیجتی تھی جو زمین پر موجود ریڈیو سٹیشن سے ریسیو کر لیا جاتے تھے اس سیٹلائٹ نے سپیس کی ڈینسٹی، ڈریک اور پریسر کی پیمائش کی جس کو سائنٹس نے انیلائز کیا یہ معلومات بعد میں سپیس کے مشن میں کام آئی اس سیٹلائٹ نے اکیس دن تک پرانس مشن جاری رکھی جب تک کہ اس کے اندر موجود تین عدد سرول زنگ کی بینٹریاں ختم نہیں ہو گئیں اور اس سیٹلائٹ نے تین ماہ سے زائد کے عرصے تک سپیس میں رہتے ہوئے زمین کے چودہ سو چالیس چکر مکمل کیے اور پھر گریوٹی نے کام دکھایا اور یہ سیٹلائٹ واپس زمین کے اوربٹ میں داخل ہوتے ہوئے جل کر راکھ ہو گئی تو جی سپورٹنک ون ہاں جی سپورٹنک ون یہ ہی وہ سیٹلائٹ ہے جو سب سے پہلے سپیس میں گئی اوکے جی اس کے بعد میں ایک اہم بات کرنا چاہوں گا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ انیس سو ستاون میں ہم اپنا خص سیٹلائٹ سپیس میں لانچ کر چکے تھے اور ہماری رسائی سپیس تک ہو چکی تھی لیکن اگر آپ آج کل کے تناظر میں آج کے محول دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں مریق پر جانے کی کہ ہم کس طرح سے انسانوں کو مریق تک بھیج سکیں اور اس مشن پر بہت سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں بہت سارا کام ہو رہا ہے لیکن ہم ابھی تک ریڈ پلینٹ پر نہیں پہنچ چکے اس کی کیا وجہ ہے حتیٰ کہ ہم انیس سو ستاون میں سپیس تک پہنچ چکے تھے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ہمیں تو اس وقت ریڈ پلینٹ پر پہنچ جانا چاہیے تھا مگر ہم اس میں کیوں نہیں پہنچ سکے اس کی وجہ ہے جنگیں ورلڈ وار ٹو اور اس کی علاوہ جو چھوٹے موٹے اور ملکوں کے بیچ کے مسائل اگر ورلڈ وار ٹو نہ ہوتی اور یہ تمام مسائل نہ ہوتے تو یقین جانئے کہ انسان اس وقت ریڈ پلینٹ پر اپنی کالونیا بنا چکے ہوتے اور نہ کہ آج ہم اتنی کوششیں کر رہے ہیں دن رات ہمارے ایکسپیرمنٹس ہو رہے ہیں سائنٹس کوشش کر رہے ہیں سیٹلائٹ چلائے جا رہے ہیں بوسٹرز چلائے جا رہے ہیں اور وہ کریش کر رہے ہیں یہ سب کچھ نہ ہوتا اور ہماری اب کالونیا بن چکی ہوتی لیکن یہ ورلڈ وار ٹو اور یہ جو ملکوں کے آپس کے مسائل ہیں اس کی وجہ سے انسان آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اب ہمیں مزید سپیس پر فوکس کرنا چاہیے ہمیں ریڈ پلینٹ پر پہنچنے کے بارے میں فوکس کرنا چاہیے اور اس طرح کی تمام طرح کنٹریز کو چاہیے کہ وہ اس میں کنٹریبیشن کریں اور تاکہ انسان ریڈ پلینٹ تک پہنچ سکے اوکی جی امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا اپسوڈ پسند آیا ہوگا ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب تو لازمی کریں ٹھیک ہے جی جلد ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ